اس تحقام پاکستان پارٹی کی رہنمہ فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک شاکار ہے کہ نیوکلئر پاور کو عملیات پر چلایا جاتا رہا ایک انٹرویو میں پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنمہ فردوس آشک ایوان نے گزشتہ دور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مسئلے پر نیشنل پالیسی بنائی جاتی اس پر کابینہ میں بحث ہوتی اس پر تجزیہ کیا جاتا اور وہ فیصلے کابینہ سے منظور بھی ہو جاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پھر وزیراعظم آفیس سے فائل منظوری کے بعد اس فیصلے کا اعلان بھی کیا جاتا لیکن گھر جا کر پتا چلتا تھا کہ عملیات سے کچھ اور فیصلہ کیا گیا ہے تو صبح وہ فیصلہ واپس ہو جاتا سابق وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشک ایوان کا کہنا تھا کہ فیصلہ واپس ہونے پر سب سے زیادہ مشکل کام میرا ہوتا تھا